اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل ستارہ فیشن ایس کے آر آج جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو لیڈی سوٹ کی کٹنگ سکھانے والا ہوں میں بہت ہی آسان طریقے سے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک باش کریں اور جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر پریس کر دیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس کا یہ ناف ہے یہ ناف میں آپ کو دکھاؤں اس کی جو ہے فورٹی ون اکتالیس انچ اس کی لمبائی ہے ساڑھے تیرہ جو ہے اس کا تیرہ ہے شولڈر ساڑھے بیس جو ہے اس کا چیشٹ ہے سینے سے اور اٹھارہ انچ اس کی کمر ہے اور ساڑھے اکیس انچ اس کی ہپ ہے اور چوبیس انچ اس کا دامن ہے اور دس انچ کے اس کے بازوں ہیں اور گیارہ انچ کے بازوں کے آگے کی موری ہے اور آٹھ انچ کا اس کا موڈہ ہے جی تو ہمیں ایک چاک چاہیے ایک اس پیل چاہیے کٹنگ کے لیے اور انچٹے تو میں آپ کو ناف اس کا بتا چکا ہوں اب اس کو کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تو دیکھئے سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر اوپر سے ایک انچ چھوڑ کر اس کو ایک سیدھی لکیر لگا لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ساڑھے تیرہ انچ اس کا شولڈر ہے تو میں یہاں سے اس کو رکھوں گا سوا ساتھ آدھا انچ جو ہے بڑھا کر رکھوں گا تو ایسے یہاں پر آپ نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم لگائیں گے سات انچ پر معنی یہاں پر ہم نے لگائیا تھا سوا ساتھ پر یہاں پر لگائیں گے سات انچ پر نشان تو یہ میں نے سات انچ پر نشان لگا دیا ابھی میرا موڑھا جو ہے آٹھ انچ کا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو آٹھ انچ پر نشان لگا رہا ہوں اب میں نے اس کی سائیڈ رکھنی ہے بارہ انچ آپ اپنا جو ناپ لیں اس کے حساب سے آپ اس کی سائیڈ رکھ سکتے ہیں میں اس کی رکھ رہا ہوں بارہ انچ تو یہ میں نے اس کا بارہ انچ پہ نشان لگایا اس کے بعد کمر جو ہے میکسیمم ساڑھے چودہ انچ پہ رکھتے ہیں تو میں اس کی بھی ساڑھے چودہ انچ پہ ہی کمر رکھوں گا اس کے بعد ہم اس کی اسکیل لے کر اس سے اس کو نشان لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے نشان لگا لیا ہے یہ اس کے موڑے کا نشان ہے یہ اس کے تیرے کا نشان ہے اور یہ اس کے سینے کا نشان ہے اور یہ اس کی کمر کا اور یہ اس کی ہپ کا تو ساڑھے بیس انچ ساڑھے بیس انچ اس کا سینہ ہے اٹھارہ انچ اس کی کمر ہے اور ساڑھے اککیس انچ اس کی ہیپ ہے تو میں آپ کے سامنے ابھی نشان لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں رکھ رہا ہوں سوا دس تو اس کو اگر ہم دبل کریں گے تو یہ ساڑھے بیس ہو جائے گا تو اس کو ہم یہ نشان لگا دیا اس کے بعد اس کی کمر جو ہی اٹھارہ نو اور نو اٹھارہ تو یہ اٹھارہ انچ پہ میں نے نشان لگا دیا اس کے بعد اس کی ہیپ ہے ساڑھے اککیس تو پونے گیارہ انچ پہ میں نشان لگا رہا ہوں پونے گیارہ اور پونے گیارہ ساڑھے اککیس تو یہ میں نے اس کے مارکے اٹھائے ابھی میں اس کو شیپ دیتا ہوں اس کے لئے مدد سے تو اس طریقے سے ہم اس کو شیپ دیں گے امید کرتا ہوں یقیناً آپ کو میرے یہ نشان سمجھ آ رہے ہوں گے اور میری بات بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ یہ ادھر میں چاک بناوں گا تو یہاں پر ہم نے نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کی کٹنگ کریں گے باقی نیچے جو ہے دامن کا ہم نشان لگاتے ہیں باق میں یہ اوپر فٹنگ کا نشان لگا ہے اب میں اس کو کٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں یہ جو ہے میرا نشان لگاوا ہے اس سے ہم آدھا انچ اوپر سے کاٹنا شروع کریں گے اور شیب میں یہاں تک کاٹتے ہوئے لے آئیں گے تو آپ اس کو ذرا باز کریں اس طریقے سے یہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ہلکے سے شیب میں کٹنگ کر دیا اب اس کی جو گولائی ہے وہ ہم یہاں سے بلکل نورمل سی جو ہے اس کو گولائی میں کٹنگے ایسے یہ نشان لگا کے میں آپ کی سہولت کے لئے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر آکے ہم نے رک جانا ہے اس کے بعد اس کپڑے کو اس طرح پیچھے کر دیں اور یہاں سے تقریباً ڈیلھ انچ اضافی کپڑا اندر چھوڑتے ہیں جو وہ کٹیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے آپ جتنا زیادہ کپڑا چھوڑنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے ابھی ہم اس کی جو ہے آرائس اتار لیں گے آرائس کی سطنا اتار نہیں ہے یہ میں آپ کو ابھی بکھا رہا ہوں یہ دیکھیں براب برابر آپ نے چلنا ہے ایسے اس کے بعد آپ نے تقریباً تین انچ اوپر سے گولائی دینا شروع کر دینا تین انچ اوپر سے آپ نے گولائی دینا شروع کرنی ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے موڑھا بلکل گولائی میں اس کا کٹنگ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی نیچے سے کٹنگ کریں گے تو میں آپ کو نیچے کی طرف اس کے لے چلتا ہوں تو یہ ہم نے موڑے اس کے کٹنگ کیا ہے بھی ہم اس کے نیچے کی طرف جاتے ہیں اس کی لمبائی کا نشان میں لگا چکا ہوں یہ دیکھیں اس کو جو کپڑا ہے آپ نے اس طرح صحیح طریقے سے اس کو بٹھا لینا ہے چلتا ہوں اس کے بعد اس کے دامن کا نشان یہ لگا ہوا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو سیدھا نشان لگائیں گے یہاں سے ایسے اس طرح جب یہ نشان لگ جائے تو دامن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا چوبیس انچ پہ دامن ہے تو ہم بارہ انچ پہ اس کا نشان لگائیں گے ادھر اس کے بعد یہ جو نشان ہم نے لگایا ہے ادھر سے یہ چاپ تک یہ چیز دیکھیں چاپ تک اس کو ہم سیدھا نشان لگائیں گے ایسے ایسے یوں اس کے بعد ہم اس کی مدد سے اس کو سیدھا سیدھا نشان لگا لیں گے اس کے scale بھی مدد سے آج جو ویورس میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی سپیڈ میں کچھ بھی نہیں بڑھائی ہے کیونکہ بہت سے ویورس کہہ رہے ہیں کہ آپ cutting صحیح طریقے سے سکھائیں تو آج میں بلکل سکھائب لازمی کریں اور مزید ویڈیو کے لئے اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہم cutting کرتے ہیں یہ جو میں نے اوپر سے cutting کیا تھا اب چاوک والی سائٹ پہ آپ نے 1 inch تقریبا 49 inch یا 1 inch اس کا دباؤ رکھ نا ہے اور دامن میں بھی آپ نے اتنے ہی دباؤ چھوڑ دینا ہے نشان کے بعد ہم اس کو ایسے یہاں سے cutting کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر کٹکا لگا لیں دامن کی طرف اس طریقے سے یہ دیکھیں تو میرا یہ سادھا سوٹ جو ہے cutting ہو کر cutting ہو گیا ابھی جو ہے اس کی میں آپ کو نشان دوسری طرف بھی لگانے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں کوئی بھی آپ کے پاس پین ہو یا کی نوک بھی آپ ہلکی سی مارے ہیں ایسے ہلکی سی بلکل ایسے مار نہیں ہے یہ اس کے بعد آپ جب ادھر گھوھ سے دیکھیں گے تو یہ نشان نظر آئے گا اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس اس کیل لینا ہے اور اس کو یہاں بھی لگویر لینا ہے تو یہ ہمارے دونے طرف فٹنگ کے نشان آ چکے ہیں اب میں آپ کو اس کے بازو کی کٹنگ سکھاتا ہوں بازو کی کٹنگ تو یہ اس کے بازو کے اوپر میں نے اس تری لگا لی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے آگے کڑائی ہے اور یہ چار پیس ہیں تو اس کے اوپر میں اس طری لگا چکا ہوں اب ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ایک نشان لگانا ہے کتنا ہم نے سلائی میں چلا جائے گا بازو کی لمبائی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے بازو کی لمبائی ہے دس انچ لگائیں تو ہم یہاں سے لگائیں دیں گے ساڑھے دس انچ پہ نشان اس کے بعد اب اس کے یہاں پر کلی ڈلیں گے تھوڑی سی نیچے کی طرف موڑے میں تو اس کو ہلکا سا شیئب میں کھلال کٹ لیتا ہوں اس کے بعد اس کو ہم میکس شیب دے دیں گے تو اس کا جو باقی بچاوا کپڑا ہے اس کی میں نے کریس لگائی ہے اس کو ایسے رکھیں تقریبا اس کپڑے کے اوپر آپ نے ایک انچ چڑھا کر رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ دونوں کا دباؤ ملا کر ایک انچ آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک انچ میں اوپر چڑھا کے رکھا ہے اس کے بعد اس کا موڑا ہے آٹھ انچ تو یہاں سے آپ رکھ لیں اس کو 3 انچ اور یہاں سے آٹھ انچ گولائی کے لئے ٹھیک ہے اور اس کی موری ہم رکھ رہے ہیں 12 انچ پہ 12 انچ پہ نشان لگا کے سکیل لے کر سکیل سے ہم اس کو سیدھا نشان لگائیں گے اس سے نشان لگانے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو اب آج کریں کس طرح گلائی دیں گے یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر آکر آپ نے ہلکا سا کشتی شیف دے دینا ہے اس کو یہ اس میں موڑا بہت اچھا بیٹھتا ہے اس کو یہاں پر کٹکا لگا لیں ہلکا سا سینٹر میں آئے اس کے بعد یہاں سے آپ ایک انچ تقریبا دباؤ چھوڑ کر ڈیلی انچ اس کو اس کٹنگ کر لیں اور یہاں سے بھی آپ نے اس تنہ کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پر کٹکا لگا موڑا ہمارا یہاں سے چڑ جائے گا تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن بوس میں لازمی کیجئے کر کر اور انشاءاللہ ہمارے ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھئے گا تب تک بہت سارا خیال اور ویڈیو